ہمارے پیانے عقا کی زندگی الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اور کرد مدنی چینلے کے ناظرین آپ کو ایک بار پھر بہت ہی ہمارے پیارے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں بچوں جس کا نام کیا ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں جس پروگرام کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہاں بہت ہی پیارے پیارے سے بچے بھی ہوتے ہیں اور یہاں بھی ہمارے ساتھ بہت پیارے پیارے بچے ہیں یہاں بھی موجود ناتخہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے ساتھ پینلس بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے سیگمنٹ ہم آپ کو یہاں پر اس پروگرام کے اندر ہم آپ کے لئے لاتے ہیں اور پیارے بچوں ان تمام سیگمنٹ کے اندر جو باتیں ہم سنتے ہیں بچوں کیا سنتے ہیں کن کے بارے میں سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں جی ہاں پیارے بچوں اس پروگرام کا جو من فارمنٹ ہے وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے بارے میں اور پیارے بچوں کرس مدنی چینے کے ناظرین اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دیگر سیگمنٹ کے جانب لیکن سب سے پہلے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک سناتا ہوں وہ بھی درود پاک پڑھنے کے بارے میں اللہ پاک کے آخری نبی اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھیں بچوں کتنی بار پڑھیں ایک بار تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے سبحان اللہ اور اس کے دس گناہوں کو معاف فرماتا ہے سبحان اللہ اور دس درجات بھی بلند فرماتا ہے سبحان اللہ چلے آپ بتائیں کہ ایک درود شریف پڑھنے پر کتنے درجات بلند ہوتے ہیں دس دس کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں بیس بیس ایک درود شریف پڑھنے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں دس دس جی ہاں پیارے بچوں کٹس مدین چینہ کے ناظرین ایک بار درود پاک پڑھا جائے تو دس رحمتیں اترتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں اور دس درجات بلند ہوتے ہیں تو مل کے درود شریف پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں کٹس مدین چینہ کے ناظرین ہمارے اس پروگرام کا جو پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم سنتے ہیں پیارے آقا صلو اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری نازل شریف مارے پیانے آقا کی زندگی سر بل 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 کھو کے مانے کو مولا کھو تجھے سر بل بل کھو کے مانے کو مولا کھو تجھے خلیل کا گل زیبہ کا گھو تجھے اللہ نے تیرے جس میں مناور کی تاب شیش اللہ نے تیرے جس میں مناور کی تاب شیش تجھے جانے 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 اور تجھے سلسل ور ور کھو کے معلی کو مالا کھو تجھے لیکن نظر نے ختم سوخن اسے سپے کر دیا تجھے لیکن رضا نے ختم سوخن اسے سپے کر دیا میرے رضا نے ختم سوخن اسے سپے کر دیا تجھے لیکن نظر نے ختم سوخن اسے سپے کر دیا تجھے سلسل ور ور کھو کے معلی کو مالا کھو کہو تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سرور کھو کے مالکو مولا کہو تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے اچھے بتائیں کہ یہ کلام کس کا ہے آپ اسے کس کس کو بتا ہے پہلے ہم دعا کر دیتے ہیں اللہ پاک ہمارے احتراظ بھائی کی آواز میں خوب برکت عطا فرمائے ان کے ایمان میں ان کے شوق میں ان کے ذوق میں خوب ترقی عطا فرمائے اور بار بار ہم سب کو مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے اچھے میرا سوال کیا تھا کہ کون بتائے گا کہ یہ کلام کس کا ہے جی چلیں آپ بتائیں گے چلیں آپ بتائیں کہ یہ کلام کس نے لکھا ہے گوسے پاک رحمت اللہ تعالی علی نے آپ کہہ رہے ہیں کہ گوسے پاک علی رحمہ نے یہ کلام لکھا ہے کون کون ان کی تائد کون کون ایگری ان سے ہیں کون کون کہہ رہا ہے ان کا جواب صحیح ہے کوئی بھی آدمی اٹھا رہا چلیں کسی اور سے پوچھ لے دیں اور کون بتائے گا یہ کلام کس نے لکھا ہے جی چلیں آپ بتائیں آلہ حضرت نے آلہ حضرت نے ان کا ساتھ کون کون دیتا ہے جی ماشاءاللہ آپ بھی دیتے ہیں چلیں بھائی جی ہاں پیارے بچوں یہ کلام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو لکھا ہے وہ ہمارے آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علی نے لکھا ہے جن کا مزار شریف کہاں ہیں بچوں لینے میں ہیں اللہ پاک ہمیں خوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیں اور پیارے بچوں کرس مدین چینہ کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کے جانب جس کا نام ہے بچوں لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے بچوں اور کرس مدین چینہ کے ناظرین لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سیگمنٹ کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے آپ کی جو سیرت ہے اس کی کچھ باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اور پیارے بچوں پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے یہ بات سنی تھی کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی آ رہے تھے وہاں نیکی کی دعوت دینے کے لیے آپ گئے تھے وہاں سے واپسی آ رہے تھے تو ایک جگہ پر آپ نے پھر نماز تحجد ادا کی تھی اور پیارے بچوں جب آپ نے نماز تحجد ادا کی تھی تو پھر آپ کی تلاوت کی آواز سن کر اور آپ سے متاثر ہو کر پھر آپ کی گفتو کو سن کر بہت سارے جنات نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا تھا اور پھر ان جنات نے مکہ شریف جا کر اپنے قبیلے والوں کو اپنی جو فیملیاں تھی ان کی ان کو دعوت دی تھی اور پھر ہم نے یہ بات بھی سنی تھی کہ اس سے قوم جو جنات کی قوم تھی جنات کی جو قوم تھی اس کے بڑے بڑے سردار یعنی بڑے بڑے جو عہدے دار تھے جنات کی قوم کے وہ اپنی قوم کے ساتھ اسلام انہوں نے قبول کیا تھا سلام اللہ تو پیارے بچوں یہ باتیں ہم نے سنی تھی پچھلے پرگرام کے اندر آج جو باتیں ہم سنیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں بچوں وہ یہ ہے کہ مدینہ شریف نام سب نے سنا ہو گئی ہے ناتے بھی سنتے ہیں ناتے پڑھتے بھی ہیں پیارے آقا کا مزاج شریف بھی کہاں پر ہے مدینہ شریف آپ مکہ شریف بول رہو کون بولا مکہ شریف کوئی نہیں بولا بگدار شریف میں کون کون کہہ رہا ہے کوئی نہیں کہہ رہا جی ہاں پیارے بچوں مدینہ شریف کے ناظرین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج شریف ہے یعنی آپ کا روزہ شریف وہ کہاں پر ہے مدینہ شریف میں ہے تو پیارے بچوں یہ مدینہ شریف ہے اس کا ایک پہلے نام تھا وہ نام تھا یسرب بچوں کیا نام تھا اس کا یسرب لیکن اب یہ نام یعنی مدینہ شریف کی بجائے یسرب کہنے کی اجازت نہیں ہے میں تو آپ کو بتانے کیلئے بتا رہا ہوں کہ اس کا پرانا نام یسرب تھا کیونکہ یسرب کیا معنی ہوتا ہے بچوں بیماری کی جگہ پریشانی کی جگہ لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہیں سب کے لئے رحمت ہیں آپ جہاں پر تشریف فرما ہو جائیں وہاں پر تو اللہ پاکی رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں وہاں سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں تو جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے مدینہ پاک گئے تو پیارے بچوں پھر اس کا جو نام پہلے تھا یسرب وہ چینج ہو کے کیا ہو گیا تھا مدینہ شریف اس کے بہت سارے نام کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں طعبہ، طعبہ، مدینہ وہ بھی بہت سارے نام علماء نے کتاب کے اندر ذکر کیے ہیں لیکن اب مدینہ شریف کو پرانا نام لے کر یسرب کہنے کی اجازت نہیں ہے تو پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجرت ابھی نہیں کی تھی تو اس جگہ پر یعنی مدینہ شریف میں دو قبیلے ریتے تھے اسے تو بہت سارے لوگ ریتے تھے ان لوگوں میں سے دو قبیلے والے بھی تھے ایک قبیلے کا نام تھا اوس اور ایک قبیلے کا نام تھا خزرج بچوں کیا نام تھا ایک قبیلے کا؟ اوس کیا نام تھا؟ اوس اوس بھی گرتی ہے نا؟ اوس گرتی ہے تو یوں یاد کر لیں اوس تو ایک قبیلے کا نام کیا تھا؟ اوس اور دوسرے قبیلے کا نام کیا تھا؟ خزرج جی ہاں پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ پا کر نہیں گئے تھے لیکن یہ جو دو قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے جو وہاں دیگر لوگ رہتے تھے ان سے یہ باتیں سنی تھی کہ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف رائیں گے اب وہ وقت آنے والا ہے جس وقت میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے تو اب یہ جو قبیلے والے تھے جن کا نام کیا تھا نمبر ون اورس نمبر ٹو حضرت جی ہم پیارے بچوں یہ دو قبیلے والے جو تھے وہ دیگر لوگوں سے یہ باتیں سن سن کر گویا کے انتظار کر رہے تھے کہ کب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوں گے کب ہمارے پاس آئیں گے اور کب ہم ان پر اسلام لاکر اپنے مقدر اپنے نصیب کو جگائیں گے تو یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا جا رہا تھا آپ کا ویٹ کیا جا رہا تھا کہ کب آپ آئیں گے اور ہم اسلام میں داخل ہوں گے تو پیارے بچوں اس کے بعد پھر ہوا کیا پھر یہ دو قبیلے اسلام کیسے لائے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے کے کیسے گئے مدینہ کا سفر کیسے ہوا آپ نے وہاں پر کیا 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 راستے میں ہوا کیا کیا انشاءاللہ یہ باتیں اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کریں گے لیکن آج کی اس پرگرام میں اتنا ہی انشاءاللہ بکیا باتیں ہم آپ کو اگلے پرگرام کے اندر بیان کرتے رہیں گے انتظار کیجئے ہمارے اگلے پرگرام کا لیکن ابھی پرگرام ختم نہیں ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس ابھی ہیں اور بھی دیگر سیگمنٹ تو پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اپنے پرگرام کے ایک اور سیگمنٹ کے جانب جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز پیارے بچوں اور کیڈز مدی چینل کے ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں جی ہاں پیارے بچوں آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا جی ہاں پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اس بات کی ترگیب ارشاد فرمائی ہے کہ ہم بھی اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کبھی بھی ناشکری نہ کریں اور پیارے بچوں شکر ادا کرنا سارے انبیاء کرام علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ہمیں شکر ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ ترجمہ کنزل عرفان اگر تم میرا شکر ادا کروگے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا تو پیارے بچوں ہمیں بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے شکر ادا کرنے کے بہترین الفاظ الحمدللہ کہنا بھی ہے اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین پیارے بچوں اور کٹ مدین چینے کے ناظرین ہمارے کتمی رضا بھائی نے اور ہمارے سعاد رضا بھائی نے بہت ہی پیارا ہمیں ایک سبق بیان کیا ہے ایک لیسن ہمیں بیان کیا ہے بچوں وہ کیا ہے جی کیا ہے بچوں پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت کونسی عادت تھی آپ کی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا یعنی اگر اگر ہم کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے الحمدللہ پڑھنے چاہیے الحمدللہ پڑھنے چاہیے یعنی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے پانی پینے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے اگر ہمیں کوئی نعمت نصیب ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے اچھا آپ بتائیں کہ ہم اسکول سے گھر وافسی آ جائیں تو ہمیں اللہ کا کیا کرنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے اور بتائیں کہ ہم کب اللہ کا شکر ادا کریں کھانا کھا کر بھی کر سکتے ہیں کھانا کھا کی بھی اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں آپ بتائیں اپنا اہد رضا بھائی اللہ کا شکر کن کن جوگہ بھی ہم کر سکتے ہیں کوئی ایک بار بتا دیں آپ مزجد جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ماشاءاللہ مزجد جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسجد جانے کی توفیق عطا فرمائی ہے جی آپ بتا دیں کوئی ایک بات بتا دیں کہ اللہ کا شکر عطا کرنا چاہیے کس بات پر اللہ کا ہمیں دروش شریف پڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کرنا چاہیے ماشاءاللہ دروش شریف پڑھ کر بھی اللہ کا شکر عطا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی جی کتمی بات آپ بتائیں کہ کوئی ایک بار بتا دیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یوں کر کے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد بھی اللہ کا یعنی پیارے بچے او کٹس مدین چنہ کے ناظرین اللہ کی نعمتیں تو ہم پر اتنی ہیں کہ ہم اس کا صحیح طور پر شکر بھی ادا دیکھیں ہاتھ اٹھایا یا ہاتھ اٹھنے پر بھی اللہ کا شکر ہاتھ نیچے ہاں کیا لیچے ہونے پہ بھی اللہ کا شکر چل رہے ہیں تو بھی اللہ کا شکر رک رہے ہیں تو بھی اللہ کا شکر بیٹھ رہے ہیں تو بھی اللہ کا شکر کھڑے ہو رہے ہیں تو بھی اللہ کا شکر یعنی اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں بہت سارے مریض ہوتے ہیں جو بیٹھ ہی نہیں پاتے لیٹھے رہتے ہیں ہے نا اسے ہوتے ہیں نا بعض مریض اور بعض وہ ہوتے ہیں جو چل نہیں پاتے تو پیارے بچے اوکرس مدین چینہ کے ناظرین صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کی تمام نعمتوں کا تو حق بہت دور کی بات کہ ہم اللہ کی کسی بھی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کرسا دیکھیں آنکھیں ہم آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے آنکھیں ہماری چپکتی ہیں تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اگر آنکھیں ہماری بن نہیں نہ ہو تو کتنی پروبلم ہو جائے گی آنکھیں بننا ہو تو کوئی مکھی گھجے گی کوئی کسرہ گھجے گا تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ ہماری آنکھیں موونگ کر رہی ہوتی ہے اور ہمیں سکون مل رہا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی بہت ساری پیاری پیاری نعمتیں ہیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تو پیارے بچے جب بھی صبح اٹھیں تو اللہ کا جب بھی رات میں سونے کے لیے لٹیں تو اللہ کا ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں جب بھی یاد آئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ بھگ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائیں پیارے بچے اور کرس مدنی چینہ کے ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو جاننے کے لیے آپ کی لائف کے بارے میں باتیں سننے کے لیے آپ کی سنتوں کو سننے کے لیے اور بھی بہت ساری باتیں سکھنے کے لیے پرگرام لائف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہیے انشاءاللہ آپ کی معلومات میں آپ کی نالش میں بہت کچھ مزید بڑھتا رہے گا اور کرس مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے کیونکہ کرس مدنی چینل کس کا چینل ہے ہمارہ مدنی چینل کرس مدنی چینل اللہ پاک ہمیں خوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیں بار بار مکہ مدنی کی حاضری عطا فرمائیں پھر ملیں گے آپ سے اگلے پرگرام میں کچھ نئی باتوں کے ساتھ ساری اسلامی اور دیگر باتوں کے ساتھ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیانے آقا کی زندگی بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا آگیا